ہلو اور اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب آئے ہوب کیا سب خیر خیریت سے ہوں گے جلدی جلدی ولوگ سٹارٹ کی ہے کیونکہ بھائی تین بجنے والے ادھر گاؤں میں ہی درامے جتنے بھی یہ گاڑی میں بیٹھ کے لگاؤں گا مجھے یہاں سے جانا ہے ڈیرہ لائر ڈیرہ لائر کا بائی پاس پکڑنا ہے پھر جانا ہے سوزو کی کمپنی وہ اس لیے کیونکہ گاڑی کو کروانا ہے مکمل کمپاؤنڈ کمپنی والوں نے کہا تھا بارہ بجے آنا یا لاسٹ ایک بجے اب تین ادھر ہی بج گیا چار بجے جا کے میں ادھر پہنچوں گا میں نے ان سے ریکویسٹ کی یار میں نے کہا تھوڑا تاؤن کر دو انہوں نے کہا آج نہیں ہو پائے گا نوم بھائی آپ نے بہت لیٹ کر دی ہے میں نے کہا میں پھر بھی آ رہا ہوں مردی آپ لوگوں کی کر کے دو یا نہ دو گاڑی جتنی دفعہ بھی واش کرواتا ہوں پھر وہی مٹی ہو جاتی ہے تھوڑی سی دندلی ہو گئی ہے میں نے کہا سارا کمپاؤنڈ شمپاؤنگ کھروایے گی اس کا انجن انجن سارا اوکی ہو جائے گی باقی کے ڈرامے گاڑی میں بیٹھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں کو بال بال کٹھوا دی ہیں دیکھ رہے ہیں بلکل چھوٹے ہو گئے دروازہ کھلتے ہیں نکلنا ہے مجھے یہاں سے جگہ پہ پہنچنا ہے جلدی میں تو بس میں آپ کو راستے میں کچھ باتیں کرتا ہوا وہاں پہ پہنچتا ہوں کیونکہ اس میں کمپاؤنڈوں میں بھی تین سے چار گھنٹے جو ہے نا وہ لگ جاتے پروسیس ہوتا ہے اب آئی تنک کہ یہ والا ٹائر برابر ہے اس ٹائر میں ہوا کم ہے یہ شاید کوئی پتلا پینچر ہوئے یہ والا ٹائر بھی برینڈ نیو بلکل میں نے نائے اس میں ڈالوائیں لیکن میرے خیال میں کہ یہ والا ٹائر جو ہے نا وہ پینچر ہوئے کوئی پتلا سا سوچ لگے جار گاؤں سے جو ہے نا میں اپنے بس روانہ ہو گیا ہوں اور اب یہاں سے سیدھا ڈیرال آئیر ڈیرال آئیر سے پھر پکڑنا ہے بائی پاس بائی پاس سے پھر جانا ہے جیکاواد جیکاواد کے بائی پاس پہ جو ہے نا وہ سوزوکی کا شورو میں وہاں جانا ہے گاڑی کمپاؤنڈ کروانی ہے لوگ پہلے گاڑی کو دھوئیں گے واش کریں گے اس کے بعد جو ہے نا سارا کمپاؤنڈ کا کام سٹارٹ کریں گے اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ کریں گے بھی یا نہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بجے تک آبانا اور اب تین بجرے میں درکاؤں سے اپنے نکل رہا ہوں یار آنکھ جو ہے نا میری تھوڑی دیر سے کھولی تھی پھر نایا دویا فریش ہوا میں تو پھر جو ہے نا ٹائم لگ گیا پھر جو ہے نا اس والے سائٹ والے ٹائر میں تو پھر ہمیں گوھن کے واپس جو ہے نا سٹی سے جانا پڑے گا پھر اتر سے فری ہوئے تو پھر اس جو ہے نا اس کو پینچر بھی لگوائیں گے یہاں ہمارے گاؤں میں مٹی بغیرہ زیادہ ہے مٹی شی ٹیم بہت زیادہ چلی ہے تو میں نے کہا اسے جو ہے نا تھوڑا بہت کم پاؤنڈ شن پاؤنڈ کروا لیتا ہوں باقی ولاغ نہ آنے کی وجہ جو ہے نا اب میں کیا بہانہ لگاؤں بس انشاءاللہ فری ہوئے جیسے ہی پھر کنٹینیو کریں گے اپنے ولاغ بس فلال جیسے ہی ٹیم ملتا ہے کچھ بھی ملتا ہے بس ولاغ سٹارٹ کر دیتے ایک تو ہمارے گھنوں سے شہر بہت دور ہے اوپر سے جو ہے نا راستہ ہے نا روڈ ہے یہ دیکھیں سارے ٹوٹے پھوٹے تباہ ہوئے بے روڈ قسم ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ حال ہے ٹکڑے ٹکڑے پھر جمپیں جمپیں بنی بھی یہ ٹوٹا پھوٹا سارا روڈ گھنٹا جو ہے نا ہمیں شہر پہنچنے میں لگ جاتا ہے جے کاباد سٹی جانا ہو سندھ کی طرح سے یا اپنا جفراباد تیرا لائیار ادھر جانا ہو بھی گھنٹا جو ہے نا لگ جاتا ہے گاؤں سے تو پھر صویرے آنکھ نہیں کھلتی ہے کھلتی ہے بھی جو ہے نا زور زور گیارہ بارہ بجے کی ٹیم پھر بندہ تیار ہوتے ہوتے اسے جو ہے نا گھنٹا جو ہے نا لگی جاتا ہے پھر ادھر بڑا جو ہے نا ہوئے عذاب ہے روڈ وڈ نہیں بڑا مشکل ہے آنا جانا عذاب بن جاتا ہے یہ روڈوں کی حالت ہے یہ روڈ ہیں بھی ادھر بندہ کیا گاڑی کو بھگائے بھی گاڑی کا ستیا ناس بھائی سلو جائے بھی تو وہی گنٹے کے بارد جا کے مہنچیں سارت ہے ستیا ناس روڈوں کا بہت بہت مشکل ہے ہمارے لیے شہر کی طرف آنا جانا گاڑی آپ کی تھوڑی سی سپیٹ بکڑے بس فوراں بریک لگایا فوراں گیر چینج کرے روڈ شوڈ نہیں ہے بہت بہت تنگی ہے یہ آلت ہے دیکھیں چمستوں کی قسم ہے آج موسم بھی بڑا پیارا ہے باہر آپ لوگ دیکھیں بادل ہیں آج اس طرح بادل بہت زیادہ ہے اس طرح سے بادل شادل بہت زیادہ ہے گیرے مزے کینے ٹائم بھی بس تین دس ہو گئے میں بھی بس جا رہا ہوں اور بس جا رہا ہوں باقی دوسری بات میں چانتا ہوں کہ میرا چینل ہے اور ڈیلی ولوگنگ سے گروہ کر رہا تھا اور اب میں نے چھوڑ دی آفتوں آفتوں میرا چینل بھی بلکل ڈاؤن ہو گئے ویوز وغیرہ جو بھی تھے سب کچھ بیٹھ گئے ڈاؤن ہو گئے لیکن مس ہوتا ہے کچھ مجبوری کچھ حالہ ہم بھی دو ڈائی سال سے لگے ابھی تک دس آدار سبسکریبر نہیں کر پائے تو کیا پھر بندگا تکی کرتا ہے موسم چیک کریں آپ لوگ کتنا پیارا ہو رہا ہے اور اب میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ مانتے نہیں کہ روڈ اسی سپیڈ میں یہ اسی سپیڈ میں یہ فوراً اتنی بڑی جمپ آئے گی اس طرف گاڑی کھڑا کر دے جیسے اتارنے جیسے اس طرح ہمیں مجبوراً روکنی پڑتی گاڑی پھر دوسرے سے تیسرا چوتھا پھر اس طرح جب گاڑی جا کے اٹھے سارا راستہ روڈ اس طرح ختم ہے سارا بڑا مشکل ہوتا ہے اس راستے سے روزانہ جانا بہت مشکل ہے یہ جو آپ لوگ کو روڈ نظر آرہ یہ بھی روڈ نہیں ہے یہ بھی زلالت ہے ایک قسم کی یہ جو ہے آپ لوگ میں دیکھا ہوں یہ سیدھا روڈ نہیں ہے اگر میں گاڑی چھوڑوں گاڑی چلی جائے گی جس طرح گاڑی ہلت رہی ہے یہ روڈ اس طرح ہے یہ سیدھا روڈ نہیں ہے جس آپ لوگ کو لائے کہ یہ سیدھا روڈ ہے پر نہیں یہ روڈ سیدھا نہیں ہے روڈ کا ستیان ہے پورا گاڑی پوری یوں یوں چینے اور بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں شہر پہنچنے میں مثال ڈیرہ لائے اور پہنچنے میں بہت ٹھائم ایک گھنٹہ ہمیں لگ جاتا ہے ان راستوں پہ راستے کور کرنا کیا پیارے جنا بادل آرہے گیرے بادل آرہے اس طرف سے یہ چک کریں ہائی ہائی کیا بات ہے اگر اس روڈ پہ پہ اس طرح ٹرک یا کچھ بھی آئے نا ان لوگوں نے نیچے نہیں اترنا ہے اترنا ہے اپنے روڈ سے نیچے سمجھ رہے ہیں ہاں اب وہ جو ٹیکٹر جا رہا اس نے سائی آپ کو نہیں دینا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں آگے چل کے وہ جو جا رہا ہے اس نے بھی آگے نہیں دینا ہے وہ آپ روڈ سے نیچے پتھروں سے پھر پھر آگے جائیں جائیں گے ورنہ اس نے راستانی دینا ہے یہ آپ کو بکھاتا ہوں اس کو میں کتنے بھی آراندھوں میں سائیڈ نہیں ہونا مجھے خود روڈ سے اترنا ہے کیونکہ روڈی اتنا سے میں یہاں اتروں بھی کہاں سے دیکھیں ایک تو مجھے دیر ہو رہی ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آس بھائی مشکل سے گراس لینا ہی ہوتا ہے آئی لگ رہے ہیں یہ آلت ہے بھائی روز بننا پھر کیا نکلے کہا جائیں روز سٹی کی طرف جانا تو ہمارے گاؤں میں کچھ ہے ہی نہیں ایسا جو بندہ خاص کچھ دکھائے بس یہ زمینیں فصلیں کھیتیں یہی سب کچھ ہے روز نکلنا پھر روز شہر جانا روز بلوکنگ اس وجہ سے آپ کا بھائی ڈسٹب ہو گیا میں نے کہا چھوڑ ہو گیا بڑی بھائی محنت کی اس کے باوجود مزا نہیں آ رہا میں نے کہا چلو سائیڈ کرتے ہیں ریار ابھی جو اینا ستیا ناس ہے سارے روڈ کا ٹھیک ہے یہ مجھے سارا کیراس کرنا ہے آگے یہ بھی ٹکڑا لمبا ہے اور ٹین وچ کے سورہ منٹے در ہی ہو گئے ہیں دیرا لائر پہنچنا ہے پھر لمبا راستہ ہے بس میں سیدھا اگر پہنچ کیا پہنچیں موسیقی موسیقی دیرا لائر کے سیٹی میں جائنا میں نہیں کیا ہوں اس طرف ایون سیٹی سے آیا ہوں ایون سیٹی میں گھوشا ہوں یہاں سے جو ہے نا ڈاریکٹ باہر نکلیں گے اس طرف دیرا مراد والا جو بائپاس ہے نا ہوں پکڑیں گے پھر سیدھا جیک آباد کی طرف چلیں گے اگر میں بازار میں گستانا رشکش میں تو پھر جو ہے میں وار جاتا اب یہاں سے بھی بڑا مشکل ہے گاڑی کو گمانا یوں جا کے پچڑیوں سے اس طرف میرے خیال نہیں کہ بند کر دی ہے راستہ بھی بند کر دی ہے پر اوہ در سے گمنا پڑے گا پھر بھی ہم بھی نہیں چھوڑیں گے پاکستان ہے کہیں نہ کہیں راستہ نکالیں گے کیونکہ ہمیں پاکستانی تو یہ راستہ جو ہے نا ہے تو بڑا خراب پر بس مجبوری ہے دیکھ رہے ہیں چالا جی گھڑ ہو گیا بس سب یہ سامنے روڈ ہے وہ روڈ پکڑتے ہیں آگے پھر وائی پاس پکڑتے ہیں بس مجبوری ہے بس مجبوری ہے موسیقی 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 ہے یہاں سے نکلی ہے اور اب یہاں پہ اس کو کھڑا کریں گے کمپاؤنڈ کے لیے وہ گاڑی بھی کمپاؤنڈ کرنی تھی پر اس سے جو اینا رکھا ہے کہ وہ جو اینا کل ہوگی کیونکہ اس میں کام بہت زیادہ ہے کلم پینٹس وغیرہ اس کا کام زیادہ ہے تو اس لیے یہ ہوگی ہماری والی اس سے پہلے وائٹ کلٹس کڑی بھی تھی وی ایکسل وہ ہوگی تھی پھر وہ ہوگئی اب جو اینا ہماری والی گاڑی کی باری ہے ڈواش ہوگئی ہے پس اب پولیش ہوگا رہا ہوگی کمپاؤنڈ ہوگی اس کے سوالے ٹائر میں ہوا کم ہے وہ پینچر ہوگئے ڈائر ہے پتہ نہیں کیا ہوگئے سارا کہیں پہ کلم کی یا پینٹ کی کہیں سی ہلکی پھل کی ضرورت ہوئی تو وہ سارا سسٹم بھی اس کا سارا کمپلیٹ ہو جائے گا اب اس میں بھی تقریباً دو سے تین گھنٹے لگ جائیں گے کام جو اینا ہماری گھڑی کا وہ سٹارٹ ہوگئے میں اپنوں کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں ابھی ساری جو اینا کمپاؤنڈ پولیش ہو رہی ہے کپڑے شپڑے سارے نئے آئے ہیں شیمپو ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ چاہے یہ پولیش ہے یہ پولیش ہے یہ کمپاؤنڈ ہے کمپاؤنڈ ٹھیک ہے بھائی اس کا کام سٹارٹ ہوگئے گھڑوں ٹائم لگ دو یہ نہیں میں بھگنٹہ دو دھائی گھنٹے تین اس طرح جو اینا لگ جائیں گے بس کبھی کام سٹارٹ ہوگئے یہاں بیس کے اس ٹائر میں جو اینا ہوا نہیں ہے بس یہ مجھے ٹینشن ہے یہ بینچر ہے پتہ نہیں کیا ہے جو بھی اس کا کرواتے ہیں باڑ میں لیکن پہلے یہ ساری جو اینا کمپلیٹ ہو جائے سائیڈن میں کا تھے پینٹ جو کا تھے ہلک ہو جیسے دو یہ آخر میں کندے ساں ٹھیکا پولش پولش سے فری ہو جائے یہ پھر یہ سارا کام جو اینا آخر میں ابھی رات ہو گئی ہے میں آپ لوگوں کو اس ٹائم تو اس کی شائن یا لک نہیں دکھا پاؤں گا یہ پھر جو اینا آپ لوگوں کو کبھی نیکس کسی بلوگ میں جو اینا وہ پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ بھائی کو میں نے کہا ہے میں نے کہا بتاو گاڑی جو اینا کنڈیشن میں کس طرح ہے کیا مادل ہے گھڑوں چاہیے تھا تو بائیس مادل بھائی نے کہا گاڑی ہے یہ گاڑی ابھی بائیس ہے لیکن پھر میں نے نے کہا کہ یہ بیس مادل ہے منہ انہیں ایساپ سا ہے گاڑی ساف آئے یا نا بھی مادل جائے ساف سا یہ ہلکے پھل کے جو اینا ہے اس کے کلم وغیرہ ہوں گے یہ ہلکے پھل کے جو بھی ہیں سکریچز یہ سارے سیٹ ہوں گے پھر اس کا انجن بھی پولیش ہوگا وہ دوسرا ہے اس کا جو انجن روم ہے نا وہ اس سے ساف ہوگا سارا ڈالی جو اینا گاڑی کمپاؤنڈ ساری ہو گئی ہے بس صرف دو کام اس میں رہ گئے ایک جو اینا تھوڑا بوت کلم کرنا اور دوسرا فائنل کپڑا لگنا اپی رات ہو گئی ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے لیکن یقین کریں جو آنکھوں کے سامنے اب یہ نظر آ رہی ہے نا ایسے چمک رہی ہے کہ میں آپ لوگ کیا بتاؤں اس کا جو ریل کلر نا وہ اب جا کے کہیں تکلائے کپڑا استاد کیے تھی جو گیا سفا بلیک کا کپڑا جو لگایا نا دو تین کپڑے وہ بلیک ہو گئے جو سارے ففٹی پرسنٹ جو نا آف پہ یہ آفر ان کی چل رہی ہے اس آفر میں گاڑی آپ کی سب سے پہلے وہاں پہ واش ہوتی ہے اس کے بعد جو نا ساری کمپاؤنڈ ہوتی ہے پھر پالش ہوتی اور پھر جو اس کے سارے کام ہوتے ہیں نا روف بھی جو نا اس کی ہو گئی ہے پالش باقی یہاں سے بھی تھوڑے بہت اس میں کٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ سارا یہ دیکھیں کلم ہوا ہے سارا کمال کا جو نا کام ہوا ہے سارا بہت بہت جو نا مجھے مزہ ہے کروا کے اگر آپ میں سے بھی کسی نے بھی گاڑی کروانی ہے تو یہاں پہ ففٹی پرسنٹ آف چل رہا ہے کمپنی ان کی جو نا وہ جکم آباد بائی پاس پہ اپنی گاڑی لے کے ہیں ففٹی پرسنٹ آف پہ جو نا سارے کام ہو رہے ہیں اور یہ آفر جو نا لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ختم ہونے والی ہے تو جلد سے جلد اپنی گاڑی لائیں اور یہاں پر کمپاؤنڈ وغیرہ کروا کے جائیں آپ لوگوں کو رات ہو گئی اس ٹیم صحیح پتہ نہیں چل رہا ہوگا نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن سچ میں مزہ آگے بھائی یہ دیکھیں یہ جو بھی ہے نا یہ سارا کام اس کا ہو رہے دیکھیں یہ چیک کریں کمال بس یہ اس کا کام رہتا ہے آخری یہ والا اس کے بعد اس کو فائنل کپڑا لگے گا ایک گاڑی بل بل ریڈی ٹپ ٹاپ ہو گئی ہے بس کیمرے میں اس ٹیم رات ہے آپ لوگوں کو صحیح سے نظر نہیں آ رہی ہوگی پتہ نہیں چل رہا ہوگا لیکن گاڑی کا جو ریل کلر ہے نا وہ اب جا کے کہیں باہر نکلا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ یار واقعی جو بہنا گاڑی اب صاف ہوئی ہے اور چمک کری ہے فل مزہ کروا رہی ہے فیلال اس کے ٹیروں کی ہوا برابر کروائی ہے بعد میں دیکھتے ہیں پہ پینچر کا فیلال ہوا اس میں دلوا بھی ہے گاڑی ہماری فائنل ہو گئی ہے یہ کھڑی بھی ہے بس اس کو اٹھاتے ہیں اور بس نکلتے ہیں در سے واپس ابھی جو بہنا نکلی ہے لک گاڑی کی بلکل پرفیکٹ دیکھیں پہلے کیسی تھی اور اب کتنا فرق ہے اگر کسی نے کروانی گاڑی موسٹ وزٹ اور کام آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہوگا ہنڈریٹ پرسنٹ میں جو ہے نا بڑا اس کام سے مطمئن ہوں لازمی چکر لگائیں اگر کوئی بھی گاڑی اب کے بعد مہران ہے سوزوکی الٹو ہے یا کلٹس ہے کوئی بھی ہے تو لازمی آ کر یہاں پر ففٹی پرسنٹ آف ہے پینچر اس کو لگوانا تھا سائیڈ والے اس کے ٹائر میں لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس طرف جائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا سات بج گئے یہاں سے وائپاس پکڑ کے واپس چلتے ہیں دیرہ اللہ کی طرف بس پھر جو ہے نا چلتے ہیں گاؤں موسیقی 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 پھر آپ گاری کمپاؤنڈ کروا کے ہیں پھر واش کروا کے ہیں اور پھر آپ کو اس طرح کا کیچڑ ملے ٹیرالا یار میں طبیعتی خراب بندے کی قسم ہے بات تو صحیح ہے کیچڑ ہے جاں شیٹ یہ دیکھی بارش ہوئی تھی نا سارا کیچڑ ہوگے سارا معاول خراب ہوگے ستیا ناس گڑی کا ہوئی ہم ڈیرہ لائر کے کیچڑ ہو گیا اسے بچا کے سویٹی کو بچ بچا کے بڑی مشکلوں کے ساتھ جو ہے نا گھر لے کے آ گیا ہوں بھائی ماشاءاللہ سے چمک رہی ہے کمپاؤنڈ شمپاؤنڈ ہو گئی ہے زبردست پولش ہو گئی ہے کیچڑ تھا اتنا ڈیرہ لائر میں گاڑی بھاش کروائی ساف کروائی اس کے بعد پھر کیچڑ میں چلانا اوف یہ دیکھیں یہ میں اتنی سلو سلو آیا ہونا پھر بھی یہ چیک کریں ایدر دیکھیں یہ حالات ہیں ہمارے گاہوں میں پھر کیا بندہ گاڑی ساف رکھیں یہ آپ لوگ چیک کریں یہ دیکھیں ہو نہیں ہو گاڑی میں زنگ یہ ہو یا نہ ہو گاڑی میں چھوٹی سی ہلکی سی بارش ہوتی ہے اس پہ بھی جو ہے نا حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو پھر گاڑیوں کا جو ہے نا ہماری ستیا ناس ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی جو ہے نا گاڑیوں کی کنڈیشن ہو جاتی ہے اب یہاں دیکھیں یہاں میں نے جو ہے نا کلم بغیرہ کروایا تھا نیچے سے دیکھیں پھر او کی جڑ پھر وہ زنگ ہوتا ہے زنگ اٹھاتی ہے اس وجہ سے اب ڈیلی گاڑی دولوائیں بھی مصیبت ہے آپ لوگوں کو اس وجہ سے دکھا رہا ہوں آپ کو کمنٹ کرتے ہو یار نوی بھائی روز گاڑی باش کروا رہے ہوتے ہو تو یار یہ جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے خیرگار جو ہے نا میں پہنچ گیا ہوں یار بال میں نے کٹوایا آپ لوگوں سے پوچھنا بھول گیا تھا کہ دیکھیں میں بڑے بالوں میں پیارا لگتا ہوں یا چھوٹے بالوں میں پیارا تو خیر میں ہوں نہیں باتا صحیح وہ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ اچھا کون سے بالوں میں لگتا ہوں چھوٹے بالوں میں یا بڑے بالوں میں اب چھوٹے کروا دیئے بال میں نے بالکل حالانکہ یہاں تک تھے بہت زیادہ بڑے تھے تو بال وال چھوٹے ہو گئے ہیں بڑے بالوں کے ساتھ لوگ اچھا ہے یا چھوٹے بالوں کے ساتھے کمنٹس میں لازمی بتانا اب بھی اس کے اوپر کپڑا شپڑا ڈالتے ہیں اس کو اس کی جگہ پہ پہ جا کے کھڑا کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہلکا پھلکا کلم یا پینٹ کی ضرورت تھی وہ بھی تقریبا سارا کمپلیٹ ہو گئے سائیڈوں سے ادھر ادھر اور ولوگز نہ آنے کی دیکھیں ریزن یہی ہے گاؤں میں کچھ خاص ہے نہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھا ہوں یا کوئی دوست وغیرہ ہے نہیں جس کے ساتھ شغل لگا ہوں ہمارے گاؤں سے راستے آپ لوگوں نے دیکھیں کس طرح کی ہیں بہت دور ہے یار یہاں سے بڑا راستہ ہے پہنچتے پہنچتے شارٹ کٹ مارتے مارتے بھی وہی جو ہے نارات ہو جاتی اس وجہ سے پھر میں ولوگ وغیرہ زیادہ تر نہیں بناتا ہوں کبھی کبھی ولوگ بنا لیتا ہوں ورنہ پھر زیادہ تر شارٹ ہوا ہوں میں ای نو آپ لوگوں کو ٹیم چاہیے ہوتا ہے ولوگ وغیرہ آپ لوگوں کو دیلی چاہیے ہوتا ہے پر دیلی بنانے کے لئے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے جو نہیں ہے فیلال تو خیر یہاں پہ جوانا میں ولوگ کو ہنڈ کر رہا ہوں لائک اور سبسکرائب کر کے بیل لائکن کو لازمی دبانا انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہیں نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں چینل جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوئے سبسکرائب کر کے بیل لائکن کو دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ